کہانی کے شروع میں ہم ایک آدمی ریڈک کو دیکھتے ہیں جو کسی بنجر پلیاریٹ یعنی سیارے پر پھنس گیا تھا اس کا ایک پاؤں بھی بہت زخمی تھا اسی وجہ سے وہ رینگ رینگ کر چل رہا تھا یہاں پر ہتر ناک ایلینز تھے جو دکھنے میں کسی بھیڑیے کی طرح لگ رہے تھے وہ اچانک سے ریڈک پر حملہ کرنے لگتے ہیں وہ بھاگ کر سب ہی ریڈک کی طرف آ رہے تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پانی کی گڑے میں چھپ جات اس نے اپنا سانس بند کیا ہوا تھا وہ ان کے جانے کا انتظار کر رہا تھا جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ پانی سے باہر آتا ہے پر تب ہی وہاں پر ان میں سے ایک بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے جو وہی پر تھا ریڈک اپنی جان بچانے کے لیے ایک میٹل کا ٹکڑا دور پھیکتا ہے جس کو وہ بھیڑیا لینے اس کی طرف پھاگتا ہے اس کے بعد ریڈک ایک گار مچاتا ہے جہاں پر وہ تھوڑا آرام کرتا ہے اور اپنے زخم کی بارے میں سوچتا ہے کہ اسے کیا کر نہ چاہیے وہی گار میں ایک تلاب بھی تھا جہاں پر پھر سے وہی بھیڑیا آ گیا تھا وہ بھیڑیا وہاں پر پانی پینے آیا تھا اسی تلاب میں بہت سے خطرناک زہریلے کریچرز بھی تھے جو دکھنے میں ساپ کی طرح تھے وہ وہاں پر بھیڑیے کو مار دیتے ہیں ریڈک بھی وہی پر چھپا یہ سب دیکھ رہا تھا اسے بھی آگی کا راستہ اسی تلاب کو پار کر کر تیہ کرنا تھا اسی لیے جو وہ چھپکے چھپکے وہاں سے جانے لگتا ہے تو پانی میں رہ کرنے والے کریچر نے اسی دیکھ لیا تھا وہ اسے مارنے لگتا ہے وہ اس کا ترناک کریچر سے اپنی جان بچانے کے لیے پتروں کے درمیان میں چھپ گیا تھا اور یہاں سے ہمیں پتا چلتی ہے ریڈک کی کہانی کہ وہ کیسے اس پلانٹ پر آیا تھا ریڈک جہاں پر رہا کرتا تھا یعنی کہ اپنے پلانٹ پر اس نے وہاں کے لارڈ یعنی راجہ کو مار دیا جس کے بدلے اسے وہاں کا راجہ بنا دیا گیا پر راجہ بننے کے بعد بھی ریڈک بہت پریشان رہا کر کیونکہ بہت سے لوگ اس کی جان کے دشمن تھے جو اسے مار کر خود راجہ بننا چاہتے تھے کیونکہ وہاں کا یہ اصول تھا جو راجہ کو ماری گا اسی انسان کو راجہ بنا دیا جائے گا اور یہی وجہ تھی کہ اس کی جان کو ہر وقت خطرہ تھا ایک دن وہیں پر اس کے ساتھ رہنے والی عورت نے بھی اسے مارنے کی کوشش کی مگر وہ بہت چلاک تھا اس نے اسے پکڑ لیا اور مار دیا ریڈک جان چکا تھا کہ ان سب کے پیچھے ایک آدمی واقع کا ہاتھ ہے کیونکہ وہی ریڈک کی جگہ ر راجہ بننا چاہتا تھا وہ اسے ایک ڈیل کرتا ہے کہ اگر تو مجھے ایک جگہ جو فیوریا پلانٹ کا راستہ بتا دو تو میں تمہیں اپنی جگہ یہاں کا راجہ بنا دوں گا دراصل اس جگہ کا نقشہ ختم ہو چکا تھا مگر اب اس کا راستہ صرف واقع کو ہی پتا تھا وہ ریڈک کی بات کو مان جاتا ہے اور اپنے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ ریڈک کو فیوریا پلانٹ بھیج دیتا ہے مگر جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو اسے کچھ وقت کے پات پتا چلتا ہے کہ تو فیوریا پلانٹ ہے ہی نہیں بلکہ ایک بنجر پلانٹ ہے جہاں پر کسی انسان کا کوئی نام اور نشان نہیں وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ صرف واقع کی ایک چال تھی اس نے یہاں پر اپنے ساتھیوں کو ریڈک کو ختم کرنے بھیجاتا سبھی ساتھی اس پر حملہ کر دیتے ہیں وہ بھی ان سے لڑ رہا تھا اور لڑتے لڑتے پہاڑ سے نیچے کر جاتا ہے اب واقع کے سبھی ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ریڈک مر گیا جس کے بعد وہ سبھی اس پلانٹ سے نکل جاتے ہیں تو یہ تھی کہانی ری ریڈک کی کہ وہ کیسے اس پلانٹ پر آیا پھر ہم ریڈک کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی اسی پلانٹ پر تھا وہ یہاں پر پینے کے لیے تلاب کا پانی اور کھانے کے لیے مچھیاں پکڑا کرتا تھا اسے یہاں پر نہیں رہنا تھا اسی لیے اسے بڑھتے رہنا ہوگا اس نے اپنے ساتھ بھیڑیے کے ایک بچھے کو بھی رکھ لیا تھا تاکہ اسے پال کر وہ اپنا پال تو جانور بنا سکے جو اس کے کام بھی آئے گا کیونکہ اسے ایک ساتھ ہی چاہیے تھا اب وہ تھ تھوڑا تھوڑا کر کے زہریلی کریچرز کا زہر اپنے اندر بھی ڈالتا ہے اور اس بھیڑیے کے اندر بھی ڈالتا ہے تاکہ وہ اس زہر سے امیون ہو سکے مطلب اگر کریچرز اس پر حملہ کرے تو اس پر اس زہر کا کوئی اثر نہ ہو اس کے جانور پر بھی کوئی اثر نہ ہو اب ریڈک اسی تلاب میں جاتا ہے جہاں پر کریچرز تھی وہ سب کو ایک اکر کے مار دیتا ہے اور پھر اپنے بھیڑیے کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد اب ہم کچھ وقت کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ریڈک کا بھیڑیا اب بڑا ہو گیا تھا ایک دن اس کا بھیڑیا اسے ایک بال کی طرح کوئی چیز لا کر دیتا ہے ریڈک اسے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر انسان بھی ہیں جب وہ اسی راستے پر آ کے جاتا ہے تو وہاں پر اسے انسانوں کا بنایا ہوا ایک سپیس ٹیشن دکھائی دیتا ہے جب وہ اندر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی انسان نہیں تھا پر اسے کھانے کا کچھ سامان ملتا ہے اور ساتھ ہی اسے ایک آرٹیکل م ملتا ہے جس میں ریڈک کے بارے میں ہی لکھا ہوا تھا اس میں لکھا تھا کہ جو بھی انسان ریڈک کا کٹا ہوا سر لے کر آئے گا اسے بہت بڑا انام دیا جائے گا جس کے بعد وہ سپیس ٹیشن سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے باہر کالے پادل تھی بارش ہونے والی تھی جو اُدھ کے لیے ایک بری خبر تھی اب وہ دوبارہ سے اندر آ کر سپیس ٹیشن کی مشین کو آن کرتا ہے اور خود کو سکین کر کے مشین کے ذریعے پوری یونیورس دنیا کی پلانٹس پر می اسے کسی نہ کسی کو تو یہاں مدد کے لیے بھولانا ہی ہوگا اور اسے یہ بات پتا تھی کہ ایسا کرنے سے وہاں پر ضرور کوئی آئے گا اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے تھوڑی دیر بار وہاں پر ایک سپیس شپ آ جاتی ہے اس میں کچھ لوگ تھے جو ریڈک کی تلاش میں تھے پر اچھے میں نہیں یعنی کہ وہ اسے بچانے نہیں بلکہ وہ تو اسے یہاں پر مارنے آئے تھے وہاں پر آتے ہی اس پیس شپ کا لیڈر اپنے شپ کو بند کر کے اس کے چننے والے پاور نورس کو نکال کر ایک تجوری میں رکھ دیتا ہے اور اس پر اپنے ساتھیوں سے نظر رکھنے کا کہتا ہے وہ سب یہ بات جانتے تھے کہ ریڈک بہت چلاک ہے اگر اس کے ہاتھ یہ نورس لگ گئے تو وہ یہاں سے اس پیس شپ کو لے کر بھاگ جائے گا اور اسی نورس کی وجہ سے اس پیس شپ بھی چلتا ہے اس لئے انہوں نے اسے چھپا دیا تھا جب یہ سپیس ٹیشن پر آتے ہیں تو وہاں پر لیڈر کا خاص آدمی لکھا ایک نوٹ پڑتا ہے جس میں لکھا تھا کہ اگر اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو تو ایک شپ کو چھوڑو اور یہاں سے چلے جاؤ ادھر دوسری طرف ان کے لیڈر نے شپ میں ہی ایک لڑکی کو کیا ہوا تھا یہاں پر لیڈر اپنی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لڑکی کو آزاد کر دو جب وہ اس لڑکی کو آزاد کرتے ہیں تو وہ لڑکی وہاں سے باگنے لگتی ہے تب ہی لڈر اس لڑکی کو پیچھے سے گولی مار کے اسے مار دیتا ہے یہ سب کچھ ریڈر پر چھپا ہوا دیکھ رہا تھا لڈر جے لاکر کہتا ہے کہ ریڈر میں جانتا ہوں تو مجھے چھپ کر دیکھ رہے ہو تو میں میرے سامنے آنا ہی ہوگا اور میں تمہارا سر لیے بغیر یہاں سے خالی ہاتھ تو ہر کس نہیں چاہوں گا لڈر کی باتیں اس کے ساتھ ہی سن کر کہتے ہیں کہ ہمارا لڈر ٹھیک نہیں کر رہا کیونکہ وہ جانتے تھی کہ ریڈر کتنا چھلاک اور خطرناک ہے وہ اس لئے اسے لئے اسے لگنا نہیں چاہتے تھے پر انہیں اپنے لڈر کے لیے یہ سب کرنا ہی تھا اب وہ اس پیس ٹیشن کے پاس بڑے بڑے کیمراز کو بھی لگا دیتے ہیں جس سے انہیں ریڈر کا پتا چل جائے گا پر کچھ ہی دیر بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک اور سپیس شپ آ رہی ہے اب یہاں پر لیڈر یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جگہ پر اور لوگ آئے کیونکہ وہ اکیلا ہی ریڈر کو مارنا چاہتا تھا اس کا انام وہ خود لینا چاہتا تھا اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیڈر کو کسی اور نے نہیں بلکہ واقعو نے بیجا تھا جو ریڈر کے پیچے بڑا ہوا تھا پر ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ شپ بھی لینڈ کر جاتی ہے اور سپیس ٹیش وہ کرو پر ہمیں بھی یہاں پر اپنا کام کرنے دو لیڈر اتنی آسانی سے کام آنے والا تھا وہ تو خود گرز اور لالچی انسان تھا وہ جانز کے سپیس شپ کے نوٹس کو بھی اپنے تجوری میں رکھوا لیتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کوئی چلا کے نہ کر سکے اور اس کے بعد ہی وہ جانز کو یہاں پر رہنے کی اجازت دیتا ہے لیڈر اپنے تجوری کی چابی ہر وقت اپنے گلے میں ڈال کر رکھتا تھا اسی رات کیمرہ بھی خراب ہو گیا تھا جو لیڈر نے لگ اسے وہاں پر ریڈک اور اس کے بھیڑیے نے ہی خراب کیا تھا لیڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیمرے کو چیک کرنے جاتا ہے پر جانز اسے روک رہا تھا کہتا ہے دیکھو تم وہاں پر مت جاؤ ہو سکتا ہے یہ ساری جال ریڈک کی ہو اس نے وہاں پر جال بچھایا ہوگا پر لیڈر جانز کی بات کو نہیں مانتا اور چلا جاتا ہے وہاں پر جاتے ہی لیڈر کا ایک ساتھی جال میں پھس کر مر جاتا ہے اور دوسرا ساتھی بھی تب ہی لیڈر دیکھتا ہے کہ اس کے تیسر ساتھی کو بھی ریڈک کھینچ کر اندھیرے میں لے جا رہا تھا یہ سب دیکھ کر لیڈر کافی پریشان ہو گیا تھا اتر جانز کو بھی یہ سب پتا تھا لیکن جیسے اس نے لیڈر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے کام میں نہیں آئے گا وہ ایسا ہی کر رہا تھا مگر اب لیڈر خود جانز کے پاس آتا ہے اور مدد مانتا ہے پر آ کر وہ اس کے ساتھی کے ساتھ بتمیزی بھی کرتا ہے جس کے بدلے میں اس کے ساتھی لیڈر کو ایک مکہ مارتی ہے جانز کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری م جانز کا ایک الگی مقصد تھا ریڈک کو پکڑنے کا جس کے بعد اب جانز سب سے پہلے ریڈک کے بھیڑیے پر شوٹ کر کے ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگا دیتا ہے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ وہ بھیڑیا ریڈک کے پاس ہی جائے گا ابھی اس کا پیچھا کرتے ریڈک تک پہنچ جاتے ہیں جو ایک گار میں تھا وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے لیڈر کے آدمی کی لاش کو لٹکایا ہوا تھا وہ صرف ان کا دھیان بٹکانا چاہتا تھا اور یہ بات جانز کو بھی سمجھ آ گئی تھی یہ لوگ تو یہاں پر تھے تو ریڈک ادھر سپیس ٹیشن پر پہنچ گیا تھا اب یہ جلدی سے ادھر جاتے ہیں پر وہاں پر بھی انہیں ریڈک نہیں ملتا وہ سمجھ رہی تھی کہ جس تیجوری میں انہوں نے پاور نورس کو رکھا ہے وہ اس میں چرا لیے ہوں گے پر لیڈر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ سانا وقت جا ابھی میرے گلے میں تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب یہ ڈرتے ڈرتے تیجوری کو کھول کر چیک کر پر ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید اس میں ریڈک بوم چھوڑ کر گیا ہو مگر جب لیڈر تیجوری کو کھولتا ہے تو اس میں سب ہی پاور نورس تھے لیکن اس بار یہ اسے کھلا ہی چھوڑ جاتے ہیں اور اوپر سے ریڈک آ کر انہیں چلا کر سمجھ ان کی نیچے چھپا دیتا ہے جب یہ بات جانس کو پتا چلتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اب یہ وہاں پر ریڈیو کے ذریعے ایک اور شپ بلانے کا کہتا ہے پر موسم کے خرابی سے اس کی بات نہیں ہو پا رہی تھی پر کچھ دیر بعد اب ان کے سامنے خود ریڈک آتا ہے جس نے اپنے ہتھیار پھیک دیئے تھے وہ ان سے آ کر کہتا ہے کہ مجھے ایک سپیس شپ دے دو اور پاور نورس لے لو تمہارے پاس یہاں پر صرف کچھ دیر کا وقت ہے کیونکہ بارش ہونے والی ہے اتنا کہہ کر ریڈک وہاں سے چلا جاتا ہے جب ریڈک وہاں سے چاہ رہا تھا تو پیچھے سی لیڈر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر تب ہی ریڈک کا بھیڑیا اس پر چھپٹ پڑتا ہے جو اسے نیچے کرا دیتا ہے لیڈر نے بھی بھیڑیے کو دور پھینک دیا تھا یہ سب دیکھ ریڈک اپنے بھیڑیے کو بچانے آتا ہے تو جانز کی ساتھ ہی آ کر ریڈک پر بے ہوشی کے انجیکشن کو شوٹ کر دیتی ہے اور لیڈر نے بھیڑیے کو بھی مار دیا تھا وہ ریڈک کو اپنا غلام بڑا لیتے ہیں اس کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو سپیس ٹیشن میں بندہ ہوا پاتا ہے جہاں پر اس کے سامنے جانز بیٹھا اپنے بیٹی کی بارے میں پوچھ رہا تھا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ریڈک یہاں اس پلینٹ پر پھسا تھا جو لوگ اسے یہاں پر لے آئے تھے ان میں جانز کا بیٹا بھی تھا پر ریڈک جانز کی باتیں سن کر اس کا کوئی جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے اب یہاں پر جو ہونے والا ہے تمہیں اسے ڈرنا چاہیے جانز ہار مان کر ریڈک کو لیڈر کے حوالے کر دیتا ہے لیڈر بڑی تلوار لے کر اس کا سر کاٹنے کے لیے تیار تھا جیسے ہی وہ ریڈک کا سر کاٹنے لگتا ہے تو وہاں پر بارش ہونے لگی تھی اور جو کریچرز زمین میں چھپے ہوئے تھے اب وہ پانی کی وجہ سے باہر آ رہی تھے سب کو سپے سٹیشن کے اندر عجیب عجیب آوازیں پر سنائے دے رہی تھے سب در گئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر جتنے بھی کریچرز تھے سب ہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں کریچرز نے ان کے دو ساتھیوں کو مار بھی دیا تھا یہ سارا معاملہ دیکھ کر جونز تو سمجھ گیا تھا کہ ریڈک ہی انہیں بچا سکتا ہے کیونکہ نورٹس اسی کے پاس ہیں جس سے شپ چلے گا وہ ریڈک کو کھولنے والا تھا پر تب ہی ادھر لیڈر آ جاتا ہے جو اسے مرہ کر رہا تھا لیکن اتنی دیر میں جونز نے اس کے پاؤں کی ایک سنجیر کو کھول دیا تھا تب ہی ریڈک اس کا استعمال کر کے لیڈر کو مار دیتا ہے اور جونز سے ڈیل کرتا ہے کہ میں تمہیں نورٹس دے دوں گا پر بتلے میں تمہیں مجھے ایک شپ دینا ہوگا جونز نے بھی اس کی ساری باتوں کو مان لیا تھا اب وہ دونوں بائک لے کر اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ریڈک نے نورٹس کو چھپایا تھا پر راستے میں جونز کی بائک خراب ہو جاتی ہے اب وہ ریڈک کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے یہ دونوں اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر پاور نورٹس تھے ریڈک ان کو نکالتے ہوئے کہتا ہے جونز میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا بلکہ وہ تو اپنی جان بچانے کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لینا چاہتا تھا وہ خود مرا ہے اسے کسی نے نہیں مارا یہ باتیں وہ کری رہے تھے پر اچانک سے یہاں پر لیڈر کا ساتھی ان پر حملہ کر دیتا ہے ریڈک نے اس آدمی کو مان دیا تھا پر اس ساتھی نے ان کے بائک کو بھی خراب کر دیا تھا اب انہیں پیگل سفر کر کر سپیس ٹیشن تک جانا تھا جس کے بعد وہاں پر بہت سے کریچرز بھی آ گئے تھے جو ان پر حملہ کر دیتے ہیں ان کریچرز نے ریڈک پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا اسی لیے جانز اس سے پاور نوٹس لے کر اکیلا ہی چلا جاتا ہے ریڈک وہاں پر اپنے زخم پر مٹی لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اور اکیلے ہی وہاں پر ان کریچرز کا مقابلہ کرتا ہے لیکن وہاں پر بہت بڑا کریچر ریڈک کو مار نہیں والا تھا پر تب ہی وہاں پر شپ آ جاتا ہے جو وہاں کریچرز پر حملہ کرنے لگتا ہے اور یہ حملہ جانز ہی کر رہا تھا جو وہاں پر وادی کے مطابق شپ کو لے آیا تھا اس نے ریڈک کی جان بچا لی تھی اور اس کو وہ شپ بھی دے دیتا ہے ریڈک اب اپنے پلینٹ پر واپس آ گیا تھا سب سے پہلے وہ واقو کی اس آدمی کو پکڑتا ہے جو اسے اس پلینٹ پر لائے تھا وہ اس کی سر پر گن رکھ کر واقو کے بارے میں پوچھتا ہے کیونکہ ریڈک اب بس اسے مارنا چاہتا تھا پر وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اسی لیے ریڈک نے اس آدمی کو مار دیا تھا بعد میں اس آدمی کی بیوی ریڈک کو بتاتی ہے کہ واقو اب یہاں کا نیا راجہ ہے اب ریڈک کیا واقو کو ڈھونڈے گا اور اگر وہ مل گیا تو کیا کرے گا اس کے ساتھ تو اسی سسپینس کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم چاہتی ہے